السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو یہ جو موبائل فون ہے نا اور اس میں جو استعمال ہونے والی سوشل میڈیا ہے اور اس کی دوسری اپلیکیشن ہے اس کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو پھر یہ بہت نقصان دے ہیں اور اس کی وجہ سے پڑھائی پڑھنے والے اسٹوڈینٹس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے اور اس میں زیادہ وقت لگانے کی وجہ سے بے ضرورت وقت لگانے کی وجہ سے ہر آدمی جو جس لائن کا ہے جو جس کام کو کرنے والا ہے اس کا وہ کام اس سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتلایا تھا کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کے نقصانات کتنے ختمناک ہیں اور آج میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ یہ کتنا فائدے مند بھی ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو ضرورت کے بقدر ہو تو پھر اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اگر غلط ہو تو پھر وہ نقصانات آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھی چکے ہیں کیا کیا فائدے ہیں فائدے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت سنی جا سکتی ہے ایک فائدہ یہ ہے اسی طریقے پر نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بغیر سنگیت بغیر ساز اور باز کے ہو وہ بھی ساز اور باجے کے ہو وہ بھی سنی جا سکتی ہے یہ فائدہ ہیں نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اس سے سنی جا سکتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علماء اور اہل حق اور اسی طریقے پر جو اچھے اسپیکر ہیں اور جو صحیح گائٹ کرنے والے ہیں ان کی بیانات ان کی سپیچ کو سن کر کے آدمی اپنے آپ کو کی صلاح کر سکتا ہے موٹیویٹ کر سکتا ہے یہ فائدے ہیں لیکن سنا ایسوں کو ہی جائیں جو صحیح گائٹ کرنے والے ہوں اور وہ غلط راہ پر لے جانے والے نہ ہوں تو یہ اس کے فائدے ہیں چودہ فائدہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے ذریعے سے دنیا کی خبروں سے دنیا کے حالات سے بھی واقفیت رکھی جا سکتی ہے آپ انڈیا میں ہیں پاکستان کی وہاں کی وہاں کی دنیا کے کسی کی بھی کونے کی خبر اور نیوز آپ تک پہنچنے میں اب چند سیکنڈ لگتے ہیں یہ سب اسی کا کمال ہے تو یہ فائدے بھی ہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہو اسی طریقے پر اہل ایمان اور مسلمانوں کی خلاف جو باطل اور دشمنیں سادشیں کرتے ہیں ان سادشوں کا جواب انہی کی زبان میں انہی کے پلیٹ فارم پر آ کر کے اس کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے خلاف جو ابجیکشن اٹھاتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے اندر خامیہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے پلیٹ فارم پر آ کر کے ان کی اس باتوں کا صحیح جواب دیا جا سکتا ہے جو غلط بات اسلام کی جانب و منصوب کرتے ہیں اس غلط بات کی دلائل اور لوجک کے ذریعے سے تردید کی جا سکتی ہے یہ اس کا فائدہ بھی ہے اسی طریقے پر یہ آج کل سوشل میڈیا کا اور اسی طریقے پر یہ وہ دور ہے جس میں پوری دنیا ایک گاؤں بن کر کے رہ گئی ہے اور سمٹ کر کے رہ گئی ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج کل احتجاج بھی ریکارڈ کی کرایا جا سکتا ہے کوئی کسی چیز کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا ہے تو سوشل میڈیا ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے سے ٹرینڈ چلا کر کے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکتا اسی کے وجہ سے یہ فائدہ ہمیں ملائے ہیں اسی طریقے پر جو اچھی ویب سائٹس ہیں مستند ویب سائٹس ہیں ان سے علمی مواد علمی لیٹریچر حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھ کر کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سب اسی کے ذریعے سے مل لہا ہے اور اسی طریقے پر آن لائن تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی اسی کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے کسی سے اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ آپ کو سہولتیں مہیا کرتا ہے اس میں ایسی اپلیکیشن موجود ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے آن لائن گھر بیٹھے کسی سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے ذریعے سے دی ہوئی سہولتیں ہیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اسی موبائل فون کے ذریعے سے آن لائن بہترین کاروبار نفع بخش کاروبار اور بزنیس کیا جا سکتا ہے چنانچہ دنیا کی میں کسی بھی کونے پر بیٹھے ہوئے لوگ اسی موبائل فون کے ذریعے سے آن لائن ایمازون وغیرہ پر اور فلپ کارڈ اور دنیا میں کتنی اپلیکیشن چل رہی ہیں جن کے ذریعے سے وہ حلال روزی کما رہی ہیں تو یہ اس کے فائدے بھی ہیں اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں اس کے فائدوں سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کا صحیح استعمال کرے گا اور جو اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس کے فائدے مند چیزیں بھی اس کے لئے پھر نقصان بھی ثابت ہوں گے اس لئے اس کا صحیح استعمال کریں ضرورت کے بقدر کریں بیجا وقت ضائع نہ کریں اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لئے خیر کا ذریعہ ہوگا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ